السلام علیکم guys and welcome back to our youtube channel ایزی ریاکشن سوٹ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان کی فضیلت کے بارے میں ریاکٹ کریں گے تو چلیے دیکھیں آدھی پروڈکشن کو کریڈٹ جاتا سارا اس ویڈیو کا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے رمضان میرے رب کا مہینہ ہے اتنی بڑکتوں والا مہینہ اتنی شانو والا مہینہ ماہ رمضان آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا ہے ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں زوق کے ساتھ پڑی جائیں یعنی ایک ہے کہ وہ خو ٹانگیں نہیں اٹھ رہی ہیں اب ترابی کا ٹائم اس میں کجی ہے اس میں تھوڑا سا نا زوق کی کمزوری ہے اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے بھاگ کے اٹھنا ہے آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپ بھی پیدا کرنی ہے کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے آپ نے اپنے علاقوں کی مساجد کی صفائی نماز شوق سے پڑھنی ہے شوق سے آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیدہ سے زیدہ زیدہ سے زیدہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک خود سے جاؤں اور رمضان سے پہلے جاؤں تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے نا وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے اسے میں آئے اور اس کو اپنا موسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو سواب دے رہا ہے اس کو موسن سمجھیں جس کی وجہ سے عجر مل رہا ہے اور کوشش کریں کسی کو کپڑا جوڑا سوٹ دینا ہے کسی طالب علم کو امام مسجد کو کسی غریب کو کسی بڑی اممہ کو اپنے کسی چچا کو اپنے دادا کو تفہ دینا ہے تو وہ بھی شروع رمضان میں دے تاکہ وہ آسانی سے سلا لے سلا کے پہن لے رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے صبح بھی تلاوت دوپیر بھی تلاوت بچوں کو زوق دلانا ہے شوق دلانا ہے آپ لوگ انہیں بھی تلاوت کرنی ہے رمضان میں سب لوگ انہیں نماز بھی پڑھنی ہے ٹائم سے قرآن مجید رمضان شریف میں تراوی میں زوق سے سننا ہے کھڑے ہونا ہے پھر رمضان و مبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے پھر اس سے آگے آپ بڑھیں گے رمضان شریف کے اندر سہری میں اٹھنا تو ہے نا جی دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے تو اٹھنا تو ہے تو ایسا نہ کریں کہ دس منٹ پہلے اٹھیں اٹھ کے پہلے تحجد کی نماز پڑھیں وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تحجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق باقی نمازوں پر سواب ہو رہا ہے تحجد کے وقت اللہ مسکرار ہے اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تحجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے تو تحجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے اٹھنا ہی اٹھنا ہے شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے تو وہی وقت تحجد کا ہے خوب تحجد کی نماز پڑھنی ایک چیز آپ نے نہ پورا رمضان استعمال نہیں کرنی وہ غصہ ہے سارے روزے نہ یعنی بالکل این افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے صحیح کے غلط صحیح کو تو برداشت کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی برداشت کرنی غلط بات ہوتی اس کو سینہ ہے اسے کہنا یار روزے ہیں رب کی رحمت برز رہی ہے جہاں میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور ذہن میں عدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر اللہ تجھے معاف فرمائے کوشش کرنی ہے کیونکہ اب تاری کا ٹائم ہوتا ہے ویسے بھی روزہ لگ رہو تھا غصہ آجاتا ہے بندے کو تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے ہم لوگوں نے بھی آپ نے بھی کہ غصہ نہیں کرنا کبھی کبھی چھوٹے بھائی تو غصہ آئی جاتا ہے رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی کسی ادارے کی نہیں کسی بندے کی نہیں غیبت نہیں کرنی آپ کو عدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیبیوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تا حرام کے ساتھ توڑ دیا یا رسول اللہ کس طرح فرمائے غیبت نہیں کی تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے بچنا ہے موبائل کام میں استعمال کرنا ہے اور میربانی کریں کم خبریں دیکھیں جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پریز کریں کوئی ہم نے بڑا سال گیارہ مہینہ سیاسی تفسرے کر لیے کیا انقلاب آیا پھر ملکوں تو رمضان کا مہینہ سیاسی تفسرے رہنے دیں زیدہ وقت مسجد میں گزاریں زیدہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں زیدہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں قرآن پاکستان ہتم کرنے کا رمضان میں اس طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد روبہ بندہ پڑھ لیں چار پیجز پڑھ لیں ہر نماز کے بعد فجر کے بعد چار پیجز دوہ کے بعد چار پیجز اس طرح قرآن پاکستان ازیر ہی ختم ہو جاتا ہے اور اگر دو بر کرنے تو پیجز کو ڈبل کرتے ہیں انشاءاللہ ہتم ہو جائے گا آپ کا بھی اور ہمارا بھی انشاءاللہ فار میں دروش شریف میں گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں ایک دوسرے کے کام آئیں اے خالق کائنات آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے اللہ امت کی خیر فرمانا کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا فلسطین کے مظلوموں کی خیر کرنا پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے اللہ اس میں دین کا جھنڈہ نافذ فرما دے اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم فرمانا اور اللہ ہم سب کو بھائی چارے سے پیار سے محبت سے ایک دوسرے کے احساس میں زندہ رکھنا اس ماہ مقدس میں تو جن لوگوں کو ماف کرے گا ہم سب کے نام بھی اس میں شامل ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب موسیقی